سلطان نور الدین زنگی ہوئین کا رخ کر رہا تھا حسن الاکراد سے بچ کر نکل جانے والے سلیبی بھی اس قلعے میں آن جمع ہوئے تھے حسن الاکراد کی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح نے قلعہ ہوئین کے فرانسیسیوں کی ایک طرح سے کمر توڑ کر رکھ دی تھی اور ان پر مسلمانوں کا عجیب و غریب روب اور دب دبہ تاری ہو گیا تھا سلطان جب اپنے لشکر کے ساتھ ہوئین کے قریب پہنچا تو ہوئین کے سلیبی دہشت زدہ ہو گئے موریخین لکھتے ہیں کہ اس وقت لگ بھگ انیس ہزار کے قریب فرانسیسی نائٹ اور سلیبی اس قلعے میں موجود تھے مقامی لشکری اس کے علاوہ تھے لیکن انہیں شہر سے باہر نکل کر سلطان کا مقابلہ کرنے کے جررت نہ ہوئی اور وہ شہر کے اندر محصور ہو گئے سلطان نے بڑی تیزی سے ہوئین کا محاصرہ کر لیا تھا موریخین لکھتے ہیں کہ یہ محاصرہ لگ بھگ تین ہفتے جاری رہا اس دوران دونوں لشکر ایک دوسرے پر شدید سنگباری اور آتشباری کرتے رہے وہ ان کے فرانسیسیوں اور دوسرے سلیبیوں کی بدقسمتی تھی کہ چوتے ہفتے کے آغاز میں چند مسلمان ایک سرنگ کے ذریعے قلعے کے شمالی برج میں داخل ہو گئے اور اس پر اپنا علم نصب کر دیا یہ ساری کارروائی رات کے وقت ہوئی تھی سبکو نصرانیوں نے برج پر مسلمانوں کا علم لہراتے دیکھا تو دنگ رہ گئے لہٰذا انہوں نے قلعے سے باہر نکل کر سلطان کے لشکر پر بھڑکتی آوارہ خوفزدہ گدوں اور خون رسیدہ زمین پر اٹھتے سراب لمحوں کی طرح ٹوٹ پڑے سلطان نور الدین زنگی کو ان کے ایسے رد عمل کی پہلے ہی امید تھی لہٰذا جو ہی وہ مسلمانوں پر جھپٹے ان جیسا رد عمل کرتے ہوئے سلطان اپنی پوری قوت اور طاقت سے کرب خیزی کے نہاں خانوں ارمانوں اور حسرتوں تک کو ویران اور بنجر کر دینے والے فضا کے بیچین کھولتے لمحوں کی طرح ٹوٹ پڑا اپنے پہلے ہی زوردار حملے میں سلطان نے اپنے سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ لگ بھگ پانچ ہزار سلیبیوں کو خاک و خون میں لپٹا کر رکھ دیا یہ صورتحال ہوئین کے سلیبیوں کے لیے ناقابل برداشت تھی وہ بھاگ کھڑے ہوئے اس کے باوجود سلطان نے چار ہزار کو گرفتار کر کے اسیر بنا لیا تھا سلطان بغیر کسی روک کے ایک فاتح کی حیثیت سے فرانسیسیوں کے قلعے ہوئین میں داخل ہوا یہاں سلطان نے چند روز تک قیام کیا شہر کا نظم و نسخ درست کیا وہاں اپنا ایک والی مقرر کیا پھر اپنا لشکر لے کر وہ نکلا اور ایک قریبی قلعے جس کا نام آکاف تھا اس پر سریبی قابض تھے اس پر حملہ آور ہو کر اس پر بھی قبضہ کر لیا پھر سلطان اس سے بھی آگے بڑھ کر سلیبیوں پر ضرب لگانا چاہتا تھا کہ سلطان کے مخبروں نے اسے شیرکو کے مصر سے واپس آنے کی اطلاع دی مخبروں نے یہ بھی سلطان کو اطلاع دی کہ شیرکو اور صلاح الدین دونوں اپنے لشکر کے ساتھ ہمس میں قیام کیے ہوئے ہیں لہٰذا سلطان بھی اپنے لشکر کے ساتھ ہمس کی طرف کوچھ کر گیا تھا پورے لشکر نے چند روز تک ہمس میں قیام کیا اس کے بعد سارے لشکر نے وہاں سے کوچھ کرتے ہوئے دریائے فرات کو اگور کرنے کے بعد حلب شہر میں قیام کیا سلطان کے وہاں قیام کرنے سے حلب کے باہر دور تک خیموں کا ایک شہر آباد ہو گیا تھا دمشق کی طرف کوچھ کرنے تک سلطان نے یہی قیام کیے رکھا یہاں اکثر و بیشتر سلطان نور الدین زنگی صلاح الدین یوسف کے ساتھ چوگان کھیلا کرتا تھا سلطان نور الدین زنگی کو اس کھیل کا بڑا شوق تھا اور دوسروں کو بھی اس میں حصہ لینے کی ترغیب دیا کرتا تھا سلطان حقیقت میں چوگان کے اس کھیل کو ایک طرح کی مشق سمجھتا تھا اس کے خیال میں جہاد کے لیے گھوڑوں کو مستعید رکھنے کا یہ ایک بہترین طریقے کار تھا ایک بار سلطان کے چوگان کھیلنے پر اعتراض بھی کیا گیا پر سلطان نے جواب دیا کہ میں یہ کھیل دل لگی کے لیے نہیں کھیلتا بلکہ اس لیے کھیلتا ہوں کہ ہمارے گھوڑے دشمن کے اچانک حملے کے لیے تیار رہیں بقول مسلمان موررخ علامہ ابن عصیر سلطان نور الدین زنگی کے بعد شاید ہی کوئی حکمران ہوگا جس نے کھیل کو خدا کی رضا جوئی کا باعث بنایا ہو کہتے ہیں کہ حلب میں قیام کے دوران ایک دن سلطان کے ساتھ چوگان کھیلتے ہوئے سلاح الدین کے گھوڑے کا پاؤں کسل گیا اور اس طرح سلاح الدین گھوڑے سے گردن کے بال گر گیا لیکن گردن ٹوٹنے سے بال بال بچ گئی اس موقع پر سلطان نور الدین زنگی کے کاتب اماد نے بڑے پرلطف اشعار لکھ کر سلاح الدین کو پیش کیے جن کا مفہوم کچھ اس طرح تھا تم کسی امدہ گھوڑے کی غلطی پر تاجب نہ کرو اس وقت جبکہ اس پر سخاوت کا سمندر سفار ہو تمہارے گھوڑے کی نظر سلطان پر پڑی تو گھوڑا سلطان کو سلام کرنے کے لیے آگے کو چکا اور تمہاری بخشش کا چھوٹا سا ایک حصہ یہ ہے کہ اس گھوڑے کی لغزش اور غلطی کو معاف کر دو کیونکہ بڑا لغزش اور غلطی کرنے والے سے درگزر کیا کرتا ہے اور یہ کہ تم حد کرنے والوں کی آنکھوں اور ان کی بدی سے بچو کہ تم پر کسی کی نظر بد اپنا اثر نہ دکھائے اور تم نور الدین کے لیے سلامت رہو اور یہ کہ ہر قسم کے حادثات میں اس کے مددگار اور اس کے معاون بن کر رہو گھو مصر کی مہم کامیاب نہیں ہوئی تھی لیکن پھر بھی شیرکو اور صلاح الدین دونوں نے مل کر مصر کے وزیر اشاور اور یروشلم کے حکمران آموری کو اس قدر بے بس کیا تھا کہ وہ ان دونوں سے معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گیا تھا سلطان ان دونوں کی کارگزاری پر بہت خوش ہوا تھا اور ان دونوں کی کارگزاری دیکھتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین کو حلب اور عظیم سفہ سالار شیرکوہ کو ہم اس شہر جاگیر کے طور پر عطا کیا گو سلطان کا چھوٹا بھائی خطب الدین موسل کا والی تھا اس کی بھی کارگزاری سے خوش ہوتے ہوئے سلطان نے رقہ شہر اس کی ولایت میں داخل کر دیا کہتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی کے پاس بنو کلب کے کچھ لوگ ایک شخص کو پکڑ کر لائے جب اسے سلطان کے پاس پیش کیا گیا تو اس کا تعرف یہ کروایا گیا کہ اس شخص کا نام شہاب الدین بلک ہے اس کا تعلق بن مسیب سے ہے اور وہ حابر نام کے قلعے کا حاکم ہے بنو کلب کے لوگ شہاب الدین کو پکڑ کر سلطان نور الدین زنگی کے پاس لائے تھے انہوں نے کہا کہ یہ شخص شکار کھیلتے ہوئے بھٹک گیا اور ان کے ہتھے جڑ گیا لہٰذا اسے پکڑ کر وہ سلطان کے پاس لے آئے سلطان کی بڑی خواہش تھی کہ جبر کا قلعہ اس کے تسلط میں آئے اس لیے کہ وہ وہاں مضبوط لشکر رکھتے ہوئے سلیبیوں کے سامنے دفاع کا ایک مضبوط بند باندھنا چاہتا تھا لیکن بنو مسیب اس پر رضا مند نہ تھے یہ وہی قلعہ تھا جس کے باہر چند سال پہلے سلطان نور الدین زنگی کا باپ اماد الدین زنگی شہید ہوا تھا اس کے علاوہ اس قلعے پر سلطان ملک شاہ سلجوقی کے زمانے سے ہی بن مسیب حکومت کر رہے تھے اس قلعے کو بھی سلطان ملک شاہ سلجوقی نے فتح کیا تھا اس قلعے سے سلطان کی اپنے باپ سے یادیں بھی وابستہ تھی لہذا اس نے بہت سوچ و بچار کے بعد پہلے تو شہاب الدین کو اپنے ہاں مہمان ٹھہرایا پھر ایک روز اسے اپنے پاس بلایا اور گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے سلطان نے اسے کہا کہ وہ جابر نام کا قلعہ اسلامی سلطنت میں شامل کر دی شہاب الدین بڑا تیز اور چالاک تھا سلطان نے جب اس سے قلعہ مانگا اس نے قلعہ دینے سے صاف انکار کر دیا سلطان چاہتا تو قلعے پر بزور شمشیر حملہ کر کے قلعے کو فتح کر سکتا تھا لیکن چونکہ قلعے کا حاکم مسلمان تھا اس لیے سلطان چاہتا تھا کہ اس قلعے کو کسی خونریزی کے بغیر شامل کر لیا جائے اس بنا پر وہ شہاب الدین پر کوئی جبر نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے اس نے شہاب الدین کو ترغیب دی شہاب الدین اگر تم جابر قلعے کو مسلمانوں کی سلطنت میں شامل کرنے پر رضا مند ہوتے ہو تو پھر اس کے عوض تمہیں ایک خاصی بڑی جاگیر اور نقد رکم بھی ادا کی جائے گی لیکن شہاب الدین ایسا غیر ذمہ دار اور ملت کی بہتری اور فلاح سے ایسا بے بہرا تھا کہ اس نے قلعہ پھر بھی سلطان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا چونکہ شہاب الدین کو اس نے ایک مہمان کے طور پر ٹھہرایا تھا اس لیے سلطان نے اس پر جبر کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسے قلعہ مصر کی طرف جانے کی اجازت دی حالانکہ اگر سلطان چاہتا تو شہاب الدین کو اسیر بنا کر اپنے پاس رکھ سکتا تھا اس لیے کہ بنو کلب کے لوگ اسے پکڑ کر اس کے پاس لائے تھے کہ وہ شکار کی طرف بڑھتے ہوئے ان کے علاقوں میں داخل ہوا تھا اور اس کی غیر موجودگی میں سلطان اس کے قلعے پر اپنا قبضہ جمع سکتا تھا لیکن سلطان نے ایسا نہیں کیا اسے جانے دیا لیکن سلطان نے تحییہ کر لیا تھا کہ اس مضبوط اور مستحکم قلعے کو اسلامی مملکت میں شامل ضرور کرے گا تاکہ اس قلعے کو وہ سلیبیوں کے خلاف ایک مستحکم حسار کے طور پر استعمال کرے دمشق واپس آ کر سلطان نے چند ماہ انتظار کیا اس کے بعد اس نے ایک لشکر ترتیب دیا اس لشکر کا سالار فخر الدین کو بنایا گیا اور پھر اس لشکر کو قلعے مصر پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا گیا دوسری جانب شہاب الدین بھی محتاط ہو گیا تھا اسے اس کے ہواریوں نے بتا دیا تھا کہ سلطان نے ایک لشکر فخر الدین مسعود کی سرکردگی میں قلعے پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا ہے لہٰذا سلطان کے لشکر کی آمد سے پہلے پہلے شہاب الدین نے ایک قلعے کے دفاع کے انتظامات کیے قلعہ انتہا درجہ مضبوط مستحکم تھا اس کی فصیلیں انتہا درجہ کی مضبوط تھی جنہیں سر کر کے قلعے میں داخل نہ ہوا جا سکتا تھا اور پھر قلعہ فصیل کے اوپر مضبوط برج بنے ہوئے تھے جن کے اندر ہر وقت حفاظت کے لیے مسلح جوان رہتے تھے شہاب الدین کو جب خبر ہوئی کہ فخر الدین مسعود اس پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے تو اس نے شہر کے اندر جس قدر لشکر تھا اسے شہر کی فصیل کے اوپر چڑھا دیا چھوٹی چھوٹی منجنیقیں شہاب الدین میں رکھی ہوئی تھی یہ بھی قلعہ کی حفاظت کے لیے تھی اور ان منجنیقوں وہ بھی برجوں کے اندر استوار کرتے ہوئے ان کے لیے پتھروں کے ڈھیر لگا دیے گئے تھے اس کے علاوہ فصیل کے اندرونی طرف جو بڑے بڑے شہنشین سے بنے ہوئے تھے ان پر پانی گرم کرنے کا بھی احتمام کر دیا گیا تھا تا کہ جب فخر الدین مسعود اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ کے نزدیک آئے تو اس پر نہ صرف سنگباری کی جائے بلکہ کھالتا ہوا پانی اور آگ کے انگارے بھی پھینکے جائیں تا کہ کوئی بھی حملہ آور فصیل کے نزدیک تک نہ ہو فخر الدین مسعود نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح فصیل کا کوئی کمزور حصہ تلاش کر کے اس پر حملہ آور ہو کر وہاں پر چڑھتے ہوئے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی جائے لیکن اسے کہیں بھی کامیابی کی صورت دکھائی نہ دی شہر پناہ کے دروازے تھوڑے اور انتہا درجے کے مستحقم تھے اور انہیں توڑ کر شہر میں داخل ہونا ممکن نہ تھا اس لیے فخر الدین کے پاس ان دروازوں کو توڑنے کے لیے کوئی سامان نہ تھا اس کے پاس جو زیادہ سے زیادہ وسائل تھے وہ یہی کہ رسوں کی سیڑھیاں پھینک کر فصیل کے اوپر چڑھا جائے کسی نزدیکی برج پر قبضہ کرنے کے بعد قلعے پر اپنا تسلط پھیلایا جائے پھر اپنے قدم شہر کی کسی فصیل کے حصے پر جمانے کے بعد شہر میں ٹھہرا جائے شہاب الدین کے لشکر پر ایسی ضرب لگائے جائے کہ وہ خود قلعہ حوالے کرنے پر تیار ہو جائے لیکن فخر الدین مسعود کو کوئی ایسا موقع نہ ملا حالانکہ کئی مواقع پر اس نے قلعے پر سخت حملے کیے جان کی بازی تک لگانے میں تیار ہو گیا لیکن بدقسمتی سے جابر کا قلعہ فتح نہ ہو سکا یہ قلعہ کافی بڑا تھا اس کی فصیل ایک وسی رقبے پر پھیلی ہوئی تھی اور فخر الدین کے پاس اتنا بڑا لشکر نہیں تھا کہ وہ لشکر کو قلعے کے چاروں طرف پھیلائے اسی بنا پر وہ قلعے کے ایک طرف رہا اور دوسری طرف سے شہاب الدین کو اس کے ہواریوں سے مدد ملتی رہی کھانے پینے کی اشیاء بھی قلعے میں داخل ہوتی رہی اس کے علاوہ جو اس کے ہم نوا تھے وہ اسے دیگر سامان دوسری طرف سے فرہم کرتے رہے جب اس قلعے کا محاصرہ طول پکڑ گیا اور سلطان نور الدین زنگی کو خبر ہوئی کہ فخر الدین ابھی تک قلعے پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوا سلطان نے مجدددین کو جور پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ایک روز شمس الدین اور خلطق مستقر سے حویلی میں داخل ہوئے گھر کے سب افراد حویلی کے کمرے میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ وہ بھی ان کے اندر آ کر خاموشی سے بیٹھ گئے مرسینہ اور مشال دونوں سوالیہ سے انداز میں ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی شاید وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ امیر مجدددین ان کے ساتھ کیوں نہیں ہے دوسری جانب عبدہ بھی ان کے جانب بڑے غور سے دیکھ رہی تھی اور گفتگو کا آغاز عبدہ ہی نے کیا تھا پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگی میرے بچوں لگتا ہے آج کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ گیا ہے یا آنے والا ہے تم اس طرح پہلے سوچوں میں غرک ہو کر اپنے گھر کے افراد میں نہیں بیٹھے جس طرح آج آ کر بیٹھ گئے دوسری بات یہ ہے کہ مجدددین تمہارے ساتھ نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ یا تو کسی مہم پر روانہ ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے یا کسی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے سلطان نے اسے روک لیا ہے اگر روکا ہے تب بھی معاملہ کسی اہم مہم کا ہو سکتا ہے اب تم بتاؤ کہ مجدددین کہاں ہے اور تم یہ کھوئے کھوئے سوچوں میں کیوں غرک ہو عبدہ کے سوال پر ایک بار شمس الدین اور خلطق نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر گفتگو کا آغاز خلطق نے کیا اما بات یہ ہے کہ بھائی تو ابھی تک مستقر میں ہے آپ کا اندازہ درست ہے کہ ایک مہم درپیش ہے دراصل جابر نام کا ایک قلعہ انتہائی مضبوط اور مستحقم ہے اس کے حاکم کا نام شہاب الدین ہے وہ بڑا غیر ذمہ دار اور ملت اسلامیہ کے لیے غیر مخلص ہے سلطان نے اسے قلعہ اسلامی سلطنت میں شامل کرنے کے لیے کہا اس نے انکار کر دیا جس پر سلطان نے اس کے خلاف لشکر کشی کی اور فخر الدین مسعود کو قلعہ فتح کرنے کے لیے روانہ کیا لیکن آج قلعہ کا محاصرہ کیے ہوئے کئی روز ہو چکے ہیں قلعہ فتح نہیں ہو رہا اس بنا پر قلعہ کو فتح کرنے کے لیے سلطان نے امیر کو ایک نئے لشکر کے ساتھ روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب امیر تو اس وقت مستقر میں ہے اس لشکر کی تیاریوں کو آخری شکل دے رہے ہیں جسے لے کر انہوں نے جابر کی طرف روانہ ہونا ہے اما یہ تو مجددین کی ہمارے ساتھ نہ آنے کی وجہ ہے آپ نے جو اندازہ لگایا کہ ہم سوچوں میں کیوں گم ہیں تو اما آپ کا یہ اندازہ بھی درست ہے ماں اپنے بچوں کے مطالق صحیح اندازہ نہیں لگائے گی تو پھر کون لگائے گا اما سلطان نے مجددین کو جبر پر حملہ آور ہونے کے لیے جو فیصلہ کیا ہے تو ساتھ ہی اس نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جب قلعے کو مجددین فتح کرے تو عارضی طور پر شمس الدین کو قلعے کا حاکم بنا کر ٹھہرائے یہ مستقل وہاں نہیں رہے گا بہرحال عارضی طور پر قلعے کا نظم و نصف درست کرے گا اور وہاں چھوٹے سے ایک لشکر کے ساتھ قلعے کے استحکامات کا جائزہ لے گا ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ ہے کہ شمس الدین جمارہ کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا اس لیے کہ اسے وہاں کچھ روز قیام کرنا ہے لہٰذا یہ دونوں میاں بیوی وہاں رہیں گے یہاں تک کہنے کے بعد خلطک روکا تو اس کی گفتگو کے بیچ میں عبدہ بول پڑی بیٹا اگر وہ قلعہ فقر الدین مسعود کے ہاتھوں فتح نہیں ہو رہا تو یہ بات کیسے یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ مجددین اسے فتح کر لے گا اور یہ کہ مجددین اس کو فتح کر کے شمس الدین کو حاکم کے طور پر مقرر کرے عبدہ کے اس سوال پر خلطک کے چہرے پر مسکراہت نمتار ہوئی پھر وہ عبدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا اماں اب بھائی کی زندگی کے صرف ایک پہلو سے واقف ہیں اور وہ یہ پہلو ہے کہ جس کا اظہار وہ گھر پر کرتے ہیں اماں گھر پر وہ نگر نگر قریہ قریہ زخموں کے مرہم تلاش کرتے کسی طبیب جیسا مہربان زندگی کی بے قیف جلن میں دکھ کی دھنکوں میں چراغ جیسا روشن اور خوشکوار اداس سنسان ویران کرتی دھوک کے اندر آرزوں کے سہن میں پیڑ کے پرسکون سائے جیسا پسندی دائے ہر رشتے کا خیال کرتا ہے ہر ایک کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اماں رزمگاہ میں اس کا پہلو دوسرا ہوتا ہے رزمگاہ میں وہ امیدوں کی سہر ثابت ہوتا ہے ظالموں کی انگار زدہ روایتوں اور ان کے فصیلوں کی زنگ آلود عبارتوں کو وہ لمحوں کے اندر رخصت ہوتی شب کی آخری ساتھوں اور کفن کی دھجیوں میں تبدیل کر دیتا ہے اماں بھائی رزمگاہ میں وقت کی قاتے تیغ اور وحشتِ ازل سے بھی ہولناک ثابت ہوتا ہے اس بنا پر فخر الدین مسعود کے ہاتھوں قلعہ فتح نہ ہونے کی وجہ سے قلعہ پر قبضہ کرنے کے لئے سلطان نے مجددین کا انتخاب کیا ہے جب تک خلتخ بولتا رہا سب مسکراتے رہے جب وہ خاموش ہوا تو فخریہ انداز میں اپنے سر کو اوپر اٹھاتے ہوئے عبدہ کہہ رہی تھی خلتخ مجددین میرا بیٹا ہے میں اس کی ماں ہوں جسے اس نے جنم دیا ہے مجھ سے بہتر اسے کوئی نہیں جانتا میں اس کی زندگی کے صرف اس پہلو سے واقف نہیں جو پہلو اپنے گھر میں استعمال کرتا ہے بیٹے میں اس کے رزمگاہ والے پہلو سے بھی خوب اچھی طرح آگا ہوں میں ماں ہوں اس کی زیست کی ہر جہد کی خبر رکھتی ہوں بیٹے میں جانتی ہوں کہ میرا بیٹا ہر بھاور کھڑے کرتے توفانوں جیسا جررت مند وحشت کی پت جڑ دیسا دلیر ادراک کے پیچ و دھیڑتے بے روگ شوریدہ جذبوں جیسا ناقابل تسخیر ہے اسی بنا پر لشکر میں خداوند قدوس نے میرے بیٹے کو یہ وقار یہ عزت اور یہ مقام بخشا ہوا ہے یہاں تک کہنے کے بعد عبدہ رکی اور خلتخ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی خلتخ میرے بیٹے میں دیکھتی ہوں کہ تم مجھے باتوں میں الجھا رہے ہو کچھ کہنا چاہتے ہو لیکن ادھر ادھر کی مار رہے ہو کہو کیا کہنا چاہتے ہو جہاں تک جمارہ کا شمس الدین کے ساتھ جانے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں میں مجدددین سے بات کروں گی بیٹے جمارہ وہاں اکیلی کیسے رہے گی شمس الدین اکثر و بیشتر نئے فتح ہونے والے قلعے کے نظم و نسق کے سلسلے میں اپنی رہائشگاہ سے باہر رہا کرے گا اس کے پیچھے اکیلی جمارہ کیسے وقت گزارے گی اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا عبدہ کو کہتے کہتے رک جانا پڑا اس لیے کہ خلتخ مسکراتے ہوئے بول پڑا اممہ میں اسی موضوع پر تو گفتگو کرنا چاہتا تھا بھائی کے ساتھ میں اور شمس الدین بھی جا رہے ہیں شمس الدین کے لیے سلطان نے حکم جاری کر دیا ہے قلعہ فتح ہونے کے بعد بھائی اسے وہاں عارضی طور پر حاکم مقرر کرے گا اور جمارہ اس کے ساتھ رہے گی ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے کوچ کریں تو عبدہ مسکراتی اور کہنے لگی میں تمہارا مطلب سمجھ گئی ہوں تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ عبیرہ بھی تمہارے ساتھ یہاں سے کوچ کرے خلطہ خنس دیا اور کہنے لگا اما یہ آدھی بات ہے صرف عبیرہ ہی نہیں میں چاہتا ہوں آپ مرسینہ مشال بہن کے علاوہ خالہ عزبل اور عبدہ نے پھر اس کی بات کاٹ دی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ گھر کے سارے افراد لشکر میں شامل ہو جائیں پر یہ تو کہو کہ گھر پر رہے گا کون تم جانتے ہو ہم پہلے حلب کی حویلی چھوڑ کر آئے ہیں اور ابھی تک وہاں کسی کی رہائش کا کوئی احتمام نہیں کیا گیا اب تم چاہتے ہو کہ گھر کے سارے افراد لشکر میں شامل ہو کر قلعہ جابر کا روح کر لیں بیٹے یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہے جہاں تک میرا عزبل اور زہرون کا تعلق ہے ہم تینوں تو لشکر میں شامل نہیں ہو سکتی نہ ہی لشکر میں اس قدر سخت زندگی گزار سکتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری سے تیسری جگہ پھر کوچ کرنا بیٹے اب ہم میں تو اتنی حمد نہیں ہے لہٰذا ہم تینوں تو یہاں رہیں گی اگر ہم تینوں یہاں رہیں گی تو ہمارے ساتھ رہنے کے لئے کوئی اور تو ہونا شاہی ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ تینوں مل کر گھر کے کام کاز کھانے پکانے کا احتمام کر لیں تو پھر تم جو چاہو فیصلہ کر لو اس موقع پر مرسینہ بول پڑی اور عبدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی ماں آپ ان کی بات کو ٹالے نہیں شمس الدین کے ساتھ اگر جمارہ جا رہی ہے تو خلطق کے ساتھ عبیرہ کو جانے دیں جہاں تک ہم دونوں کا تعلق ہے تو میں آپ تینوں کے پاس رہوں گی آپ تینوں کی خدمت کروں گی امیر کے ساتھ مشال چلی جائے گی مرسینہ کی اس گفتگو کے جواب میں مشال کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ این اسی لمحے مجددین اس حویلی میں داخل ہوا اور ان کے پاس آن بیٹھا پھر جو اب تک گفتگو ہوئی تھی اسے عبدہ نے پہلے مجددین کو آگاہ کیا پھر سوالیہ سے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی بیٹے تمہاری آمد سے پہلے یہ گفتگو ہوئی ہے اب تم بتاؤ کہ تم کیا فیصلہ دیتے ہو اس پر مجددین مسکر آیا اور کہنے لگا اممہ اس سلسلے میں سلطان سے میں نے شمس الدین اور خلطق کی گیر موجودگی میں بات کی ہے اممہ فکر مند نہ ہوں شمس الدین صرف چند روز قلعہ جابر میں رہے گا اگر سب لوگوں کے یہاں سے روانہ ہو جائیں تو گھر کا نظم و نسخ نہیں چلتا اسی بنا پر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے علاوہ گھر کا کوئی فرد لشکر میں بھی شامل نہیں ہوگا اور پھر اممہ سب سے بڑی بات یہ کہ کوئی اتنی بڑی مہم نہیں ہے